آج کل کیا کر رہے ہیں آپ آج کل میں ہاؤس آفیسٹر ہوں لہوہ جنرل ہاؤسپیٹل کے اندر اور اس کے بعد یہی پلان ہے کہ انشاءاللہ یوکے پلائب کر کے ایوکر میں آگے پرشیو کرنا ہے اور ایوینشلی اف کنڈیشنز پریویڈ پاکستان اچھی ہوں گی کنڈیشنز تو انشاءاللہ کوشش دے ہی ہے کہ پاکستان کوئی سرک کیا نہیں آپ نے کہا کنڈیشنز اچھی ہوں گی مجھے تو یقین کریں ایک بندے نے اتنے گولڈ میڈل ہی ہیں ہونا تو یہ چاہیے کہ سارا پاکستان کا میڈی اور یہ گولڈ میڈل کسی میٹریک انٹر کے بورڈ میں نہیں ہے یہ انڈیڈیس میں گولڈ میڈلز ہیں پہلے آپ نے ایک لاکھ بچے میرا خیال ہے انٹی ٹیسٹ میں اپیر ہوتے ہیں کہ تقریبا ان نے ثابت کیا کہ آپ ان میں ان تین ہزار لوگوں میں شامل ہیں جو سرکاری میڈیکل کالج میں پڑتے ہیں اور اس کے بعد آپ نے ان تین ہزار لوگوں میں یہ ثابت کیا کہ آپ ان سب مختلف سبجیکٹس میں اور ان سب میڈلز کے حق دار ہیں تو ہونا تو یہ چاہیے کہ کوئی حکومتی وزیر کوئی وزیر اعلیٰ کوئی مشینری کوئی سیکٹریز گھر آ کے کہے اس طرح کے گریجویٹ کو میں سمجھتا ہوں اس طرح کے بچے کو جو کریم آف دا کریم آف دا کریم آف نیشن ہے میں کہتا ہوں اس کے پاس گھر میں کوئی بندہ آئے اور آ کے کہے کہ یہ پورا ملک ہے اس میں جس صوبے میں جس شہر میں جس ہسپتال میں آپ جاب کرنا چاہتے ہیں اپنی کوالیفکیشن کے لحاظ سے ہم آپ کو جاب دیتے ہیں اگر یہ نہیں ہم کر سکتے اپنے بچوں کے لیے تو ظاہر ہے امریکہ کو جب پتہ لگے گا وہ اٹھا لے گا یوکے کو جب پتہ چلے گا آسٹریلیا میں لوگ یہ چلے جائیں گے اور میرا خیال ہے باہر جا کے آپ یوکے کیوں جانا چاہتے ہیں یہاں کیوں نہیں رہنا چاہتے ہیں ابھی یہاں پہ کریں کوئی ایف سیکٹریز آپ کو بھی پتا ہے کہ کنڈیشنز ہمارے پاکستان میں کیسی ہیں اور بی ایچیو کے لیے بھی سفارش چاہیے آر ایچ سی کے لیے بھی سفارش چاہیے اور انڈیکشن کرٹیئی ایسا ہے ہمارا کہ انپورشنٹلی وہ ہمیں اتنا غیرہ فیور نہیں کرتا کہ ہم اپنی مرضی سے جاہاں وہ چوز کرسکیں کہ ہم نے آگے کس جگہ آپ کس فیلڈ میں پرسیو کرنا ہے اس پہ تو میں خیر کیا کہہ سکتا ہوں لیکن آپ سے میں یہ شیئر ضرور کر دوں کہ آز مجھے دو ڈاکٹرز ملے اور انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ وہ کہیں انٹرویو دینے گئے ہوئے تھے اور وہاں پہ چھ سیٹیں تھیں میڈیکل آفیسر کی اور وہاں پہ چھ سو ڈاکٹرز انٹرویو دینے کے لیے آئے ہوئے تھے کسی کے پاس کمیشنل کی سفارش ہے کسی کے پاس ایمینے کی سفارش ہے کوئی وزیر ہے کوئی مشیر ہے بڑے بڑے لوگ ہیں چلیں آپ یہ بھی کریں لیکن میرا آپ سے ہاتھ جوڑ کے یہ درخواست ہے اور آپ سے میری یہ گزارش ہے جو لوگ خاص کر اگر کوئی سیکرٹری ہیلس آپ دیکھ رہے ہیں کوئی سبائی وزیر صحت یا وزیر اعلیٰ وزیر اعظم کوئی دیکھ رہے ہیں کہ یار یہ اتنے گولڈ میں تو اٹھائی نہیں سکتا اتنے گولڈ میڈلز والے بچے کو اس کو تو کم از کم آپ اپنے ملک کے اندر جاب دیں اس کو تو آپ نحفوظ کر لیں یہ تو برین ڈرین ہو رہا ہے اور یہ برین ڈرین اسی لیے ہو رہا ہے کیونکہ ہمارے بچوں کو یہاں پہ وہی دکے کھانے پڑتے ہیں کبھی سیکرٹری ایٹ میں کبھی ادھر سفارش کبھی ادھر سفارش